کلمِ طیبہ کی وہ یہ ہے کلمِ طیبہ کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے ایک پاک جھاڑ کی ہے یا درکی اور ایسا جھاڑ جو پھل بھی لاتا ہے بہت تناور ہے بہت مضبوط ہے اس کی شاقِ آسمان کو جا کر چھوٹی ہے تو کلمِ طیبہ ایک بہترین درخت ہے یا درکی جو پھل لاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کلمِ طیبہ ایک جھاڑ ہے جس کو اگر دنیا میں انسان لگاتا ہے تو اس کا پھل معنی یہ ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ پائیں گا اور اللہ رب العزت نے کلمِ طیبہ ایک جھاڑ کی تمثیل مثال خود ہی میں نہیں دے رہا ہوں آئی ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 24 لے کر ستاویس میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے علم ترکیف ضرباللہ مثلاً کلیمتاً طیبتاً کش جرتن طیبتن کیا اللہ رب رزت تمہارے لئے لوگو ایک ضرباللہ مثال دیتا ہے کہ ایک ایک جامپل دیتا ہے کیا معلوم ہے کہ ایک جامپل ہے مثلاً کلیمتاً طیبتاً کش جرتن طیبت کہ کلمہ طیبا کی لا الہ اللہ کی مثال ہے جیسے کہ ایک پاکیزہ جھاڑ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤن یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رخم چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کرسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ